سویٹ فرینڈز اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اردو ان پیج میں اس طرح کا خوبصورت بارڈر ہم کس طرح لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم ان پیج میں نمبرنگ کیسے کرتے ہیں یعنی پیج نمبرز کس طرح لگاتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویڈیو سویٹ گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم ان پیج میں خوبصورت اور سٹائلش بارڈر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے ساتھ ساتھ میں ہم پیج نمبرنگ کا طریقہ بھی سیکھیں گے تو ڈیئر فرینڈز ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو میں نے اس بورڈر کے بارے میں بتایا کہ ہم یہ بورڈر کس طرح بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ پیج نمبرنگ کیسے لگا سکتے ہیں تو چلیئے فرینڈز اس ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بورڈر بنانے کے لیے ہمیں ایک ایمج کی ضرورت ہوگی جو کہ میں نے آرڈی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ یہ سرکل کریئٹ کیا ہے تاکہ اس ٹیٹوریل میں ہم یوز کر سکیں تو آرڈی میرے پاس ایمج موجود ہے جو کہ جے پیگ میں ہے تو اب ہم اس بورڈر کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں ویسے تو ہمارے پاس ان پیج میں بورڈرز بنانے کے لیے یعنی بورڈرز لگانے کے لیے آپشنز موجود ہیں جیسا کہ اگر آپ پک ٹول لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ نن والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بورڈرز کے سٹائل آ جاتے ہیں آپ یہاں سے کسی بھی سٹائل پہ کلک کر سکتے ہیں اور ابھی کیوں کہ اس کا ہم نے سائز زیادہ نہیں دیا ہوا تو یہاں سے ہم اس کا سائز زیادہ کریں گے سپوز دلٹ میں ٹین کرتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ بورڈر لگ چکا ہے تو ان پیج میں ہمارے پاس اس طرح کے کچھ بورڈرز موجود ہیں لیکن اگر ہمیں کچھ زیادہ سٹائلش اور اس طرح کا خوبصورت امج وغیرہ لگانا ہے بورڈر میں تو یہ کیسے ممکن ہے چلیے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو نن کر دیتا ہوں تو ہمارا بورڈر یہ ختم ہو جائے گا دیئر فرنڈ سب سے پہلے میں اس بورڈر کو ختم کر دیتا ہوں جو آرڈی میں نے یہاں پہ بنا رکھا ہے سب سے پہلے ہم نے ماسٹر پیج پہ جانا ہے یہاں پہ آپ لیفٹ کورنر میں دیکھیں ام لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کا شارٹ کٹ آلٹ پلس انٹر ہے آپ آلٹ پلس انٹر بھی پریس کر سکتے ہیں یا آپ ڈریکٹ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو ماسٹر پیج میں آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک پکچر ٹول لینا ہے ایک پکچر اوبجیکٹ ڈرا کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تین طرح کے پکچر اوبجیکٹ ڈرا کرنے کے لئے اپشنز موجود ہیں فرسٹ اپشن میں یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک پکچر باکس جو اڈرا کر دیتا ہوں اب اس پکچر باکس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس بورڈر موجود ہے جو کہ میں نے لگانا ہے وہاں پہ ٹاپ پہ اس کا پریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ والا وہ بورڈر ہے جو ہم اس جگہ پہ یوز کرنے والے ہیں جسٹ میں اوپن پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ جو پکچر ہے وہ جو بورڈر ہے ہمارا پیج پہ انزرٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا ڈریک کر کے نیچے کی طرف لے آتا ہوں ڈیئر فرنڈز یہاں پر ایک ٹیپیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ ہم یہ بورڈر اور پیج نمبرنگ لگانے کیلئے ماسٹر پیج میں کیوں آئے ہیں ایکچولی یہ بورڈر اور پیج نمبرنگ ہم نے ملٹیپل پیجز پہ شو کرنے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکومنٹ میں دس بیس پچاس پانچ سو کچھ کتنے بھی پیجز ہو سکتے ہیں تو سب پہ ہم نے یہ پیج نمبر اور بورڈر شو کرنا ہے اس لئے ہم ماسٹر پیج پہ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اگر ہم ماسٹر پیج میں نہیں آتے تو جو بھی ہم کام کرتے وہ صرف اسی پیج پہ ہوتا تمام دوسرے پیجز پہ شو نہیں ہوگا ہم نے بورڈر لگا دیا اب ہم نے پیج نمبر لگانا ہے یہاں پہ اس سرکل میں تو کیسے سمپلی آپ نے یہ نیچے والا جو ان کا بٹن بنا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے اوپر والے پہ نہیں کرنا نیچے والے پہ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں اور ایک یہاں پہ ٹیکس باکس ڈراغ کریں اب ڈراغ کرنے کے بعد آپ اس کرسر کو سنٹر میں لے آئیں پہلے یہاں سے میں سنٹر کی آپشن پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید خوبصورت بنانا چاہیں تو آپ اس کے سمبلز کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے ایک سمبل لگا دیا رائٹ اور لیفٹ ڈریکشن میں اب اس کے سنٹر میں میں پیج نمبر لگانا چاہتا ہوں تو انزرٹ کے منیوں میں آکے آپ یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر کی آپشن موجود ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ ایک نمبر سائن انٹر ہو جائے گا ایک نمبر سائن بن جائے گا میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ دیکھیں ایک نمبر سائن بن چکا ہے یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ماسٹر پیج سے آؤٹ ہو جائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں جو ہمارا نمبر والا سمبل تھا وہ ون میں چینج ہو چکا ہے زوم آؤٹ کرتا ہوں میں اور اب اگر آپ اس ڈاکومنٹ میں ملٹیپل پیجز کرتے ہیں یعنی مزید لکھتے ہیں تو جتنے بھی پیجز یہاں پہ بنتے جائیں گے آٹومیٹک آپ کو ہر پیج پہ بورڈر بھی شو ہوگا اور اس کا پیج نمبر بھی شو ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پیجز پہ ہمیں بورڈر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اور پیج نمبر چینج ہوتا ہوا بھی آٹومیٹک نظر آ رہا ہے تو اس کے علاوہ چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ جو آپ کو تھوڑی سی لائن پیج نمبر کے اوپر شو ہو رہی ہے یہ پرنٹ میں ہمیں شو نہیں ہوگی یہ جو تھوڑا سا بورڈر نظر آ رہا ہے یہ پرنٹ میں نہیں آئے گا یہ سمپلی ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے آئی ہوپ گائز کہ آپ اچھے سی سمیں گے ہوں گے اگر آپ کو کوئی ایشو آئے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس طرح کے پروفیشنل ٹپ سیکھ سکیں